بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خدا کرے آپ لوگ جہاں بھی رہیں بخار و آفیت رہیں میں سروت پلیم ہوں اس وقت آپ لوگ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے اور پاکستان میں لوگوں کا جو اشتعال اور جو قصہ ہے وہ بڑتا چلا جا رہا ہے وہ ایک مرہم اس سیاسی زخم پر اکنے کے اس لیے بڑی اشتعال ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو لوگوں کا رویہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جو کبھی خوف ہوتا تھا وردی کا لوگ انہی وردی والوں کے اوپر ڈنڈوں کے ساتھ ٹوٹ پڑے ہیں بڑی افسوسناک اقتلاء ہے میرے پاس جہاں پر ایک پولیس اہلکار کو جان سے مار دیا گیا ہے ایک باوردی پولیس اہلکار جان سے مار دیا گیا یہ قانون کے رکھوالے تھے یہ ہماری عزتوں کے محافظ تھے یہ ہمارے رکھوالے تھے اور ان کا خوف تھا اور مشکل میں لوگ ان کو بلاتے تھے مگر آج لوگ اپنی مشکل میں جب ان کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے ہیں انہی باوردی لوگوں کے اوپر تفصیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیر کرنے جاری ہوں اگر میں بار بار کہوں گی کہ مرہم نہ لگا تو صورتحال بہت گمبیر ہو جائے گی کہ آج بار بار اس ویلوگ کو بنانے سے پہلے تک جو میں چیزیں ڈیٹیل اکٹھی کر رہی تھیں اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں ایک ایسی صورتحال میں داخل ہوتے جلے جا رہے ہیں ہوتے جلے جا رہے ہیں جس کا اشارہ بار بار عمران خان نے ہمیں دیا جس کا اشارہ بار بار ہمیں مل رہا تھا کہ جو کچھ بنگلہ دیش کا معاملہ تھا وہ پاکستان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ویسی فضاء بن رہی ہے ہم خدا نہ خواستہ مزید متعمل نہیں ہیں ایسی صورتحال کے ہمیں مرہم لگانا ہوگا ہمیں درمیانی راستہ نکالنا ہوگا تفصیلات میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہیں بڑی خوفناک وار میں کہوں گی دل دہلا دینے والی اطلاعات ہیں کہ کس طرح سے چوک کے اوپر کپڑے اتار کے شلوارے اتار کے لوگوں کی چوک کے اوپر لٹکائی جا رہی ہیں اور عوام یہ اپنا میسج کنوے کر رہی ہے کہ بس اب بہت ہو گیا یہ وہ صورتحال ہے جس کو دیکھ کے آپ کی روح لرز جاتی ہے کہ ہم ایک ایسے پرامن ملک کے باسی ہیں جہاں پر آزادی ہمارا مقدر تھی مگر آج لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آزادی ان کی قید میں تبدیل ہو گئی ہے آج ان کو لگتا ہے کہ ان کی آزاد جو قدم ہے وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی اندر یہ کیا ہم کر کیا رہے ہیں کیا کوئی سوچنے والا نہیں ہے کیا رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے حاکموں کو ذرا لمحے بھر کی بھی سوچ یہ نہیں آتی کہ کیا بنے گا اس ملک کا جس کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو گئے ہیں تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں بات یہ ہے کہ مزفرہ بات کے علاقہ ہے جو ڈڈیال اس کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کچھ دو چار ویڈیوز ہیں بلکہ میں نے سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر وہ ایک ویڈ بھی ڈالا جس میں میں نے لوگوں سے بھی پوچھا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ مزید معلومات ہوں تو میرے ساتھ شیئر کریں وہاں پہ جو بجلی کا یونٹ ہے وہ آسمان کو چھوٹا ہے لوگوں کا احتجاج ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے ازاد کشمیر مزفرہ بات کے اندر ڈڈیال کے علاقے کے اندر ایک عوامی ایکشن کمیٹی تھی جس نے آلریڈی یہ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی کہ احتجاج ہوگا احتجاج کے لیے لوگ نکلے بھی اور یہ کسی ایک جگہ پر نہیں تھا بہت ساری جگہوں سے یہ احتجاج کٹھے ہو رہا تھا مختلف جگہوں سے یہ احتجاج ہو رہا تھا تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ مشتہل تھے آپ کو پتہ ہے جب احتجاج ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ مشتہل ہوتے ہیں اس اشتعال کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ نگوشیئٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہم نے کئی ایسے تاریخ میں دھرنے دیکھے ہیں ہم نے تاریخ میں کئی احتجاج دیکھے ہیں جہاں پر لوگوں سے بات چیت کر کے مذاکرات کی ٹیبل پر راہ کے چیزوں کو حل کیا جاتا تھا مگر یہ کیا طریقہ ہے حل کرنے کا کہ آپ لوگوں کے اوپر پل پڑے ڈنڈوں سے ان کے اوپر پل پڑے مارے انہیں لاتوں سے گھونسوں سے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمیں کیوں لگنے لگ گیا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں یہ دشمن ہو گئے ہیں یا ہمارے اپنے لوگوں کو یہ کیوں لگنے لگ گیا ہے کہ ہماری جو فورسیز ہیں وہ ہماری دشمن ہو گئی ہیں یہ سوچنے کے ضرورت ہے یہ کوئی پاکستان کی کوئی اچھی تصویر نہیں ہے ایک ایسے وقت میں جہاں ہم دنیا کی منتیں کر رہے ہیں کہ سرمایہ کار پاکستان میں آجا شاید چیزیں کنٹرول کے اندر آگئے ہیں تو آپ یہ کیا پہ میسج کنوے کر رہے ہیں مزفرہ بات کے اندر وہاں پر پولیس والوں نے ڈنڈوں کے ساتھ اس وقت مارکو ٹائی کر رہا ہے شروع کی مزاہرین کی جب اشتہال کے اندر تھے لوگ کے آٹے کے اندر ہمیں سبسیری دیں اور دوسری بات یہ کہ بجلی کے بلس بہت زیادہ اوپر ہے اس کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا کہ فی اونٹ ان کا بہت زیادہ مہنگا ہے وہاں پر سیولین کپڑوں میں ایک آدمی تھا جس کے اوپر بہت زیادہ ہوتی رہی بات چیز کسی نے کسی فورس سے اس کو جوڑا کسی نے کسی فورس سے جوڑا وہ بیسکلی اسسٹنٹ کمیشنر نکلا وہاں کیا اب اس آدمی نے جو میرے پاس ویڈیوز ہیں اس میں وہ بات کرتے کرتے اچانک سے مظاہرین کے اوپر پل پڑا وہ آدمی جیسے وہ اسسٹنٹ کمیشنر موچوں کو تاؤ دے کے ان کے اوپر بڑھا ہے تو پولیس اہلکاروں نے ڈنڈے سوٹے چلانا شروع کر دی ہیں وہاں پر شیل برسنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے مختلف طریقے آزمائے جا رہے ہیں اور بدلے میں لوگوں نے بھی پھر پتراؤ کیا ہے اور جو کچھ اس اسسٹنٹ کمیشنر کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہم جس نو مائی کو آج تک روتے ہیں ہم مزید نئی متحمل اس طرح کے کسی بھی نو مائی کے یہ ہم کر کیا رہے ہیں اس آدمی کے کپڑے لٹکا دیے گئے اس کی شلوار لٹکا دی گئی مقبول بٹ چوک کے اوپر اور یہ کیا میسیج ہے پبلک کو ہم کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں ایک ایسے وقت میں جب انڈیا کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں اور مودی وہاں پہ بار بار یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو بھی واپس لے آئیں گے آزاد کشمیر والے لوگ تنگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہ جمہو کا حصہ بن جائیں گے دوبارہ سے ہم آزاد کشمیر کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور یہ ایک ایسا موقع ہم نے ان کی الیکشن کمپین کو اس طرح کی صورتحال کر کے دے دیا ہے مجھے بار 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 بات یہاں داری ہے محمد مالک صاحب کی محمد مالک سینئر تجزیہ کار ہے سینئر صافی ہے وہ ان سے جب بات ہوئی میری تو انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ جہاں پہ کبھی کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ پولیس والے کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ انسیڈنٹ ایک کریئٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ تو مظفرہ بات کے اندر بھی پولیس کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوا تو لوگوں کو آپ میں موقع دیا کہ وہ اس قسم کی حرکات کریں یہ بڑا افسوسناک ہے روکنے کی ضرورت ہے قابل مزمت ہے نہیں ہونا چاہیے تھا مگر کیا تعلیح ایک حد سے بچتی ہے دونوں طرف سے پرابلمز ہیں غلطیاں دونوں طرف میں ہیں کسی ایک کے معافی مانگ لینے سے چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی دو دو قدم دونوں کو اپنی انا اور زب کو پیچھے کرنا ہوگا چاہے وہ کوئی احتجاج ہے چاہے وہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر احتجاج ہو رہا ہو دھرنا ہو رہا ہو دھرنے میں آج کیا ہوا آج اسلامباد کے اندر غازہ مارچ ہے ذرا لمحے بار کو سوچیں ہم مسلمان ہیں اگر ہم فلسطین اور غازہ کے لوگوں سے ازاری اگ جہتی نہیں کریں گے تو دنیا سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے کیا تبقی کرتے ہیں اگر آج جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ غازہ مارچ نکال رہے تھے وہاں اپنے لوگ اپنے لوگوں کے اوپر پل پڑے اسلامباد پولیس نے وہاں پر لوگوں کو ڈسپرز کرنے کے لیے گرفتاریاں کی وہاں پر ٹو تقرار ہوئی اور جو میں نے بھی دیکھا وہاں پر نیا پاکستان کے ریپورٹر ہے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ ایک خلپ ایک لانگ ان کا بڑا طویل خلپ ہے جو انہوں نے شیئر کیا جس میں انہوں نے باقاعدہ دکھایا کہ وہاں پر آدمی آگے نکل گیا کیا ہو رہا ہے ہم ہم مسلمان ہیں فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ازارے یک جہتی کرنا ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے مگر اس فرض کے اندر اپنے ہی لوگ آ کے رکافٹے کھڑی کر رہے ہیں پہلے بھی اسلامباد کے اندر غازہ مارچ ہوا تو لوگوں کو اسی طرح سے تو تقرار ہوئی پولیس والوں کی اور مظاہرین کی اور آج تو حد ہو گئی آج تو گرفتاریاں انہوں نے کی ہے وہاں سے اور لوگوں کے ساتھ مہیمانہ سلوکی ہے وہاں پہ خواتین جو عورتیں تھی عورتیں تھی وہاں پہ جو خواتین تھی مرد پولیس اہلکاروں نے آہ ان کو چھوا ان کے ساتھ زبردستی کر کے ان کو آہ وہاں سے آریسٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ سارا کچھ ہمارے وفاقی دارالحکومت اسلامباد کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک اور ویڈیو ہے مجھے نہیں پتا میں نے بڑا کوشش کی کہ اس کا میں سوچ چیک کر سکو کہ کتنی یہ مصدقہ ہے اور کیا یہ اس کا تعلق آج کی ہی سے ہے آہ تھانہ صدر عارف والا کی جو پولیس ٹیم تھی یہ لاہور کا تھانہ نواب ٹاؤن کا علاقہ ہے جس کے اندر ریٹ کرنے کے لیے گئی تھی آہ آپ لوگ کومنٹ باکس کے اندر مجھے لازمی بتائیے گا اگر آپ لوگ کے پاس اس سوالے سے کوئی انفرمیشن ہے کہ یہ ویڈیو آٹھ کی ہے پرانی ہے آہ یا اس کے اندر کوئی نزید معلومات جو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہوں میرے نالج کے لیے مجھے ضرور بتائیے گا وہاں پر اس پولیس نے بغیر کسی وارنٹ کے ان لیگل طور پر ریڈ کی اب جہاں پر ان لوگوں نے ریڈ کی وہاں پر وہ ایک محلہ ہے پورا اور اس محلے کی جو لوگ تھے وہ مشتہل ہوئے وہاں پر اور ان لوگوں نے مشتہل ہو کے ڈنڈے ارینج کیے اور کسی گھر کی چھت پر یہ پولیس اہلکار تھے وہاں پر پورے اہل محلہ کے جو آدمی تھے مرد حضرات تھے وہ پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے ڈنڈے چلائے اپنی وردی کے لوگوں کے اوپر ڈنڈے چلے مار مار کے انس کا بھرکس نکال دیا اور کیا بنا وہاں پر موجود جو پاک پتن کا ایک پولیس کا کانسٹیبل تھا خلیل وہ جہاں بھاک ہو گیا ان کا اے ایس آئی ہے غفور احمد غالباً غفور احمد ان کا نام ہے غفور احمد شریف زخمی ہو گیا یہ کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ بہاول اگر انسیڈنٹ کے بعد سے لوگوں نے جان پکڑ لی ہے پولیس والوں کی عزت نہیں ہے جب پولیس والوں کو آپ پولیٹیسائز کر دیں اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو ان کی عزت کا جنازہ ایسے ہی نکلتا ہے جیسے عزت کا جنازہ اس وقت پولیس کا نکل رہا ہے کیا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی فورسز کو اپنی لوگوں سے لڑا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہم یہ سب کچھ کہاں پر غلطیاں ہیں کہاں پر کتاہیاں ہیں جو غلطیاں اور کتاہیاں ہیں ان کو درست کرنے کے لیے کیا کبھی کسی نے لمحے بھر کے لیے سوچا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ایک پاو گوشت کے لیے پورا اونٹ جو ہے وہ کیوں زبا کیا جا رہا ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے اب ایسے میں سونے پر سواگا یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب کی کل رات میں نے سٹیٹمنٹ سنی جس کے مطابق وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پورا حکومت نے نے اپنا ہونوگر کر لیا ہوا ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی وقت جو ہے وہ کل ادم جماعت کا رات دے دیا جائے کیونکہ ان کا پولیٹیکل تو کوئی بیک گراؤنڈ اب رہے نہیں گیا یا پولیٹیکل ان کے کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی یہ پولیٹیکل جو قوتیں ہیں یا سیاسی جو جماعتیں ان سے بات کرنے پہ یقین نہیں رکھتے ہم سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس آئر کریں گے اور طریقہ انصاف کو کل ادم جماعت جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا مجھے بتائیے کیا اتنا آسان ہو جائے گا کیا ایک پی ٹی آئی کو کل ادم قرار دینے سے لوگوں کے اندر سے آپ اس کی محبت کو ختم کر لیں گے آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر بیند کیا سپریم کورٹ نے انتخابی نشان لگا ہٹا دیا تو کیا ہوا کسی کے پاس ٹینڈے کسی کے پاس جوتے کسی کے پاس لوٹا کسی کے پاس چمٹا کسی کے پاس بینگل لوگوں نے ووٹ دیا نا سنی اتحاد کانسل کے نام پر بھی لوگوں نے ووٹ دیا آٹھ فروری کو سب نے دیکھا نو فروری کو گیم بدل گی کوئی کل اگ بات ہے مگر کیا ایک پی ٹی آئی کو کل ادم قرار دے دینے سے یا کل اجماع دیکلیئر کر دینے سے کوئی نئے نام کے ساتھ آپ ان کا راستہ روک سکیں گے بات وہی ہے کہ ہمیں ایک سیاسی حل اس کا تراش کرنا چاہیے اور اس کے لیے دونوں طرف سے کوششیں ہونی چاہیے اور میرے لیے یہ ایک بڑی انہونی بات تھی کہ جس وقت میں یہ ویلوگ بنا رہی ہوں اس وقت علیمین گنڈا پور صاحب کی پریس کانفرنس چال رہی ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پریس کانفرنس چال رہی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ برف بگل رہی ہے دونوں پریس کانفرنس بی اخت وقت ڈیجیٹل جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر دکھائی جا رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی پیش لفت ہے اس کا مطلب ہے کہ چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں مگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس بڑی سختی تو یاد رہے کہ ایک ہمیشہ مثال دی جاتی ہے کیرٹ اینڈ سٹک کی تو کیرٹ اینڈ سٹک پولیسی مظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کھیلی جا رہی ہے between establishment and between عمران خان hope for the best let's see کہ مزید positive ہمارے پاس کوئی خبر آتی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا خیال رکھئے جا ستیجے خدا فیس